ریاست کی طرف سے اپنے ہی آئین کو روندنا افسوسناک ہے حامید میر کے بیان نے حل چل مچا دی بلوچستان میں لاپتہ افراد کے خلاف آواز اٹھانے والی تنظیم بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے 28 جولائی کو گوادر میں بلوچ راجی مچی جلسے کا اعلان کیا ہے صوبائی حکومت کے نمائندے اس جلسے کی ٹائمنگ اور مقام پر سوال اٹھا رہے ہیں فورسز کی جانب سے گوادر کے تمام داخلی راستوں پر رکاف ٹیک کھڑی کر دی گئیں اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ سی پیک روڈ پر کھدائی کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے تاکہ کوئٹا سے آنے والی ٹریفک کو روکا جا سکے جبکہ اور مارا اور پسنی زیرو پوائنٹ پر بھی بڑی تعداد میں فورسز کے اہلکار تائنات کیے گئے ہیں مکران بھر میں موبائل انٹرنیٹ اور پی ٹی سی ایل نیٹورک کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے سینر صحافی حامید میر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر علی احمد کرت کی ایک تصویر شیئر کی اور لکھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر علی احمد کرت کو ان کے وکیل ساتھیوں سمیت گوادر جانے سے روک دیا گیا کوئٹہ سے گوادر جانا ہر پاکستانی کا حق ہے آئین پاکستان کی دفعہ پندرہ ہر شہری کو نکلو حرکت اور دفعہ سولہ پور امن احتجاج کا حق دیتی ہے ریاست کی طرف سے اپنے ہی آئین کو روندنا افسوسناک ہے حامید میر نے مزید ایک بزرگ کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ بزرگ سینکڑوں میل کا سفر تیہ کر کے دسمبر 2023 کی سردی میں مہارنگ بلوچ کے ہمراہ اسلام آباد آیا اور اپنے نو عمر بیٹے کی بازیابی کے لیے فریادیں کرتا رہا لیکن افسوس ریاستی اداروں نے ڈنڈوں اور گالیوں سے اس بزرگ کو نوازا اب یہ گوادر کے دھرنے میں نہ جائے تو کیا کرے میں اس مظلوم بزرگ کے حق احتجاج کی بھرپور حمایت کرتا ہوں اس بزرگ کو دہشتگردوں کا ساتھی کہنے والے خود دہشتگرد ہیں